ہوتی مزتار کیمہ کریلے بنائے ہیں بغیر کرواہٹ کے اور ہم نے اس کو نمک لگا کر دھوئی بغیر کریلوں کو اس کا پانی نکالے بغیر ہم نے اس کو بنایا ہے اور بلکل کرواہٹ نہیں ہے آپ بنا کر دیکھئے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے بنایا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈلی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسی ہی رکھے اور آج جو میں ڈش بنا رہی ہوں وہ ہے کیمہ کریلے بہت ہی مزیدار ڈش ہوتی ہے سب کو پسند آتی ہے لیکن بچے نہیں کھاتے کیونکہ اس میں تھوڑ سی کرواہٹ ہوتی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے کریلے لے کر دھونے کے بعد خوشک کیا ہے اس کو اور خوشک کر کے اس کو ایسے باریک باریک ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کے لئے ہم نے کیمہ لے لیا ہے یہ گائی کا کیمہ ہے اور ہم نے پہلے گوشت کو دھویا تھا پھر کیمہ کروایا تھا اور اس کو اچھی طرح ڈرین آؤٹ کیا ہے اور کیمہ ایک پاؤ ہے کریلے بھی ایک پاؤ ہے اس کے لئے ہم نے پیاز لی ہے ایک پاؤ کیمہ کریلے پیاز اور ٹیماتل سب کی کونٹیٹی ایک ہے ایک ایک پاؤ یہ سب چیزیں نہیں ہیں ایک پاؤ ہم نے ٹیماتل لیا ہے چھلکا اتار کر اور اس کو کٹ لیا ہے ایک پاؤ گائی کا کیمہ ہے ایک پاؤ کریلے ہیں دھو کر ہشک کرکی اس کو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک پاؤ پیاز لی ہے اس کو بھی کٹ لیا ہے لیس ندرک کا پیسٹ ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہزوزائی کا نمک سکھا دھنیا ہے پیسا ہوا اور ہزوزائی کا مرچ ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے ہلدی پاورو لی ہے اور پیسا ہوا اگر مسالہ مکس یہ بھی ہم نے تھوڑا سا ایک چمچ چائے کا لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس لیمو کا آرک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں جی ہم نے پین میں آئل جو ہے گھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہوتا ہے تو ہم کریلوں کو فرائی کرتے ہیں اور ہم نے یہ گھی اتنا لیا ہے جتنا کہ اس میں کریلے فرائی ہونے کے بعد جو ہے وہ آئل بچے گا تو ہم اس سے پورا سال انتیار کریں گے کیونکہ جو کریلے تلے جاتے ہیں تو اس کا جو پیچھے گھی ہوتا ہے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے وہ کسی اور چیز میں یوز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کیونکہ جو بھی چیز اس میں پکائی جائے گی وہ کڑ بھی ہو جائے گی تو اس وجہ سے کوشش کرتی ہوں میں کہ اتنا ہی آئل لیا جائے جتنا کہ اسی دن یوز ہو جائے تو ہم نے اتنا ہی لیا ہے جتنے میں اس میں کریلے بھی فرائی کروں گی اور اس کے بعد اس نے سالن بھی بناوں گی اور ایک بات اور کہ میں کریلوں کو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے کریلوں کو نمک لگا کر نہیں رکھا یا کسی اور طریقے سے اس کی کرواہٹ نہیں نکالی یہ ڈائریکٹ فرائی کر رہی ہے تو بات ایسی ہے کہ قدرت نے ہمیں جو کریلوں میں خون ساف کرنے کے مصلاحیت دی ہے اگر ہم اسی پانی کو اس کے کڑوے پانی کو ہم نکال دیتے ہیں تو پھر وہ تو ہم اس کو کھو دیتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو فائدہ ہمیں ایسی صورت میں ہوگا کہ ہم اس کی کرواہٹ کو سالن کے ذریعے ہی سالن میں ہی ختم کر دیں تاکہ ہمیں فائدہ بھی ہو تو جب ہم اس کو کوئی اس کو نمک لگا کے رکھتا ہے کچھ دیر پھر اس کا پانی میں چوڑ کے نکال دیتا ہے کوئی اس کو ہلدی نمک لگاتا ہے کوئی اس کو اُبال کے اس کی کرواہٹ نکال دیتا ہے تو بات تو وہی آتی ہے کہ پیچھے پھر کچھ بھی نہیں بچتا تو انشاءاللہ جیسے میں یہ بنا رہی ہوں کریلے آپ اس طرح بنائیں گی تو کرواہٹ بلکل بھی نہیں ہوگی یہ شرط ہے آپ بنا کر ٹرائی کیجئے پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کے ہی میرا کہاں سچ ہے کہ اس میں کرواہٹ نہیں ہے موجود تو چلیے جی آئل گرم ہوگیا ہم اس میں ڈالتے ہیں کریلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو فرائی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ کریلوں کو ہلپی آنچ پر فرائی کیجئے گا بہت زیادہ پلین کو تیز نہیں کیجئے گا کیونکہ کریلے جو ہیں وہ اندر تک فرائی نہیں ہوں گے اوپر سے جل جائیں گے اور کریلوں کی جو یہ گرین کلر ہے اس کی جو گرین رنگت ہے ہری رنگت یہ جو ہے یہ ختم ہوگی تو اس کی کرواہٹ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کوئی آپ کو کریلہ جو ہے وہ اگر گرین نظر آیا تو وہ کرواہ ہوگا یہ فرائی کرتے ہوئے خیال رکھئے گا الحمدللہ جی دیکھیں کریلے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ہم نے ان کو ایسے لائٹ براؤن سا کر لیا ہے اور اس کے لعاوہ جو گھی ہمارے پاس پیچھے سے یہ گھی بچ گیا ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو دیکچی میں ڈال دیتے ہیں اور اسی میں ہم کیما فرائی کرتے ہیں ڈال کا ہم نے کیما ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب تک اس کی رنگت چینج ہوتی ہے اس کا غلابی پن ختم ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم لیسے ندرک کا پیس ڈال دیں گے ہم اس میں شامل چاہ رہے ہیں لیسے ندرک کا پیس ڈال دیا اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس سے تریقے سے آپ نے دیکھا کسنا آئیل جو ہے وہ استعمال ہو گیا سارا کا سارا بلکل بچا نہیں رہا اب ہم اس میں اپنے مسالہ جات شامل کر دیتے ہیں اور اس کو فرائی کریں دکھو کمہ جو ہے پھٹا فرگ جاتا ہے مشین کا کمہ جو کمہ پیچھے کریلوں میں کچھ بھی نہیں رکھا کہ دو گھنٹے نمک لگا کے رکھ دیا اور پانی ہاتھوں سے دبا دبا کر نچوڑا اور سارا پانی پیالا بھر کے نکال دیا اور اس پیچھے کریلوں میں کچھ بھی نہیں بجا میں بلکل اس طرح نہیں کرتی ہوں مجھے غزائیت کا خیال رہتا ہے تو میں ہمیشہ اس طرح کرتی ہوں کہ کریلے جو ہے وہ ڈائریکٹ کاٹ کر کر لیتی ہوں اور بلکل تڑوا نہیں ہوتا سالن انشاءاللہ آپ بنائیں گی آپ کو محفظ ہوگا کہ میری بات ٹھیک تھی اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ویڈیو کو ہمیں ٹیماتر شامل کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے دو لیلہ چی کیمہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں بیاز شامل کر رہیتے ہیں پیاز ہمیں ڈال دی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے پیاز تھوڑی سا ڈھیلی ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں کریلے شامل کر دیں گے کریلوں کو ہم نے ایک سے دو منٹ چلا لیا ہے اب ہم اس میں لیمو کا ارک شامل کر دیں گے اور اس کو چمچ سے لائیں گے اچھی اسے مکس کریں گے اور اس کو ہم دم پر رکھ دیا ہے دم پر رکھ دیا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم اسے دم لگائیں گے الحمدلہ جی مزیدار سے ہیما کریلے بلکل تیار ہو چکے ہیں آپ بھی بنا کر کھائیے پھر مجھے کمیٹس کر کے بتائیے آپ کو کیسے لگے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ